میں اس وقت موجود ہوں شائر قائدین پر غزہ کے حوالے سے ایک بہت ہی شاندار اور ایک بہت بڑا پرگرام ہو رہا ہے یہ یک جہتی کا پرگرام ہے اور میں ہوں انتخاب عالم سوری اس وقت شائر قائدین پر جماعت اسلامی کا ایک شاندار استماع ہو رہا ہے جس میں اس وقت حافظ نعیم الرمان صاحب خطاب فرمارے اور اس وقت حافظ نعیم الرمان صاحب نے بات کہی بڑی زبردست بات کہی کہ مسلمانوں اب جاگ جاؤ بہت ہو گیا اگر تم نے ابھی اگر آواز نہ بلند کی اور اس کے خلاف کچھ نہ کیا اس لئے کہ سوشل میڈیا بہت بہت ذریعہ ہے ہمیں چاہیے اگر ہم کیا کر سکتے ہیں سوشلی کی باتی ہے ہم سوشل میڈیا پر ہم غزہ کے مسلمانوں کے مظلوموں کے لئے آواز بلند کر سکتے ہیں ہم بائیکارٹ کر سکتے ہیں ہم بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے ہیں اس لئے بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کی مصنوعات کو اٹھانے کا اس لئے بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کی مصنوعات کو پروموٹ کرنے کا تو بھائی خدا کے لئے ہم کنفیوز نہ ہو کسی قسم کا اور اس لئے اچھا موقع ہے کہ اس جہ دوجہت میں ہم ساتھ دیں پیٹیس ہزار سے زائد مسلمان شہید کر دیئے گئے بارہ ساڑھے بارہ ہزار سے زائد بچے اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا ظلم ہے جو کہ تاریخ میں جو اس کی مثال نہیں ملتی اسرائیل امریکہ کی سرپرستی پر اس کی شہ پہ سارے کام کر رہے ہیں اور وہ امریکہ جس نے چھے اگستوں ہیو شیوہ پہ اور ناگا ساکی پہ نو اگستوں چند دن کے فرق کے ساتھ بم گرایا تھا اور آج وہ مسلمانوں کے خون کے درپے ہیں تو اس وقت جماعت اسلامی جو متحد اور منظم جدویت کر رہی ہے سب سوہ رہے ہیں پیپرس پاڈی نے کچھ نہیں کیا نون لگنے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے بس دکھانے کے لیے تھوڑا بات کیا بلکہ پی ٹی آئی کا افسوس کی باتی ہے کہ وہ اس نے اس وقت اس وقت جو ہے نا وہ ایک قراردار منظور ہو رہی تھی وہ قراردار منظور نہیں ہو رہی تھی حافظ نیم مرمان صاحب کہہ رہا ہے کہ فوج اٹھے اس کے لیے فوج اس کے لیے جو دجہت کریں اور کچھ کریں تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت ضرورت اس بات کیے کہ تمام مسلمان فکر کریں آج اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے کل آپ کے ملک میں بھی آپ کے شہروں بھی ہو سکتا ہے تو خدا رہا اس وقت کچھ کریں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر جو جو ہے پیسہ لینے چاہیے کچھ تو کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کل قیامت میں پوچھا جائے گا کل قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا فلسطین میں خون بہتے ہوئے اور سلامتی کانسل میں یہ قراطر منظور ہوئی ہے یہ بتا رہے ہیں حافظ نیم ورحمان اس کے باوجود جو ہے اگر وہ تو چھنتے ہیں حافظ نیم ورحمان کو کوئی انصاف موجود نہیں ہے اگر اسلام پر نیشت زدی کا نیزل لگا کر اپنے لوگوں کو بے وقوع بنانے والوں نے بہت کچھ حاصل کر دیا ہے اب آپ مغلی کی اقرام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری لیاست رہے جنہوں نے دو جنگ عظیم میں گروہ انسانوں کو قتل کیا ہے ریٹنام میں قتل کیا ہے ہیروشیما نادا ساگی میں قتل کیا ہے اور مہنستان اور عراق میں قتل کیا ہے خلقین میں مسجر کیا ہے ہولوکاست میں تمہیں بات نہیں کرنے دیتے لیکن عملاً ہولوکاست ہو رہا ہے عملاً جنو سائلوں کا شکر ہو رہا ہے اقوائی آنکھوں پر سپردے کھلنے چاہئے اسلام عمد قمیر ہے اسلام سے فرچول کا نام نہیں ہے اسلام مہر دوبارہ کا نام نہیں ہے اسلام حضر کے حضاب کا نام ہے اسلام اس وعیشت کا نام ہے جو فرد جنگ لوگوں پر کی اپنی مزاہمہ سے منصوبے کو ایک سکت پہنچائی ہے اب دوبارہ سے یہ مشتمع ہو رہے ہیں اور پاکستان کے حکمرانوں جیسے مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں یہ اسرائیل سے ہمدردی کا اظہار کریں اور یہ باتیں آپ کرنا یہ شروع کریں گے کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا پتیس ہزار لوگ شہید ہو گئے ہمیں اسرائیل کو مان لینا چاہیے جب یہ بات کریں تو ان کو یہ بات سمجھا دو کہ ایک بچہ بھی نہیں مرتا اگر تم میں کوئی خیرت ہوتی تم میں کوئی حمیت ہوتی ایک بچہ بھی نہیں مرتا پتیس تیتیس ہزار بچے اور عورتیں اور جوان اور بڑے اگر شہید ہوئے ہیں اور امریکہ بھی اسرائیل بھی خودنٹ دیکھنے پر مجھد ہو جائے ہم شرمدہ ہیں کہ اس کے باوجود ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں تیتیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں ہز پتالوں پر یہ پمپانی کر رہے ہیں چاروں طرف سے اسرائیل بچے انہیں ہزار میں لیا ہوا ہے اور ہم مسلمان ہیں ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بول نہ بولے کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے ہم اپنے حصے کا چلاہ چلا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ چلاہ چلاہ دے رہیں گے ہم پوری دنیا کو چلاہ دے رہیں گے ہم پا زمین انسانوں کو جوڑتے رہیں گے ہم ظلم کے چلاہ آواز کھاتے رہیں گے اور ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور غزہ سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ بہت مظلوم انتظر رہتا ہے اس رشتے میں بہت ہی خوش تو ہو سکتی ہے نہ آر بھی چیز تو ہو سکتا ہے نہ مزیر آزاب اور صدر تو ہو سکتا ہے نہ اپنی بنا کا صدر تو ہو سکتا ہے یہ سارے غلام اپنے غلام ہم اپنی غلامی چاری رکھیں ہم تو محمد بن صفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے آواز اٹھائیں گے اور ہم لڑتے رہیں گے جس کو جہاں کرنے رہیں گے اپنی آواز پر لڑتے رہیں گے میری ماں اور تسروں میرے نوجوانوں یہ پہلا کوئیان نہیں ہے یہ جس کو جہاں جاری رکھنی ہے تین کام کرنے ہیں ایک یہ کہ اپنی آواز پر لڑتے رکھنی ہے پوری دنیا کا تختہ پیغام پہنچانا ہے سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو کنیکس کر دیا ہے امریکہ اور جورپی ممالک کے جو ریاستے ہیں ان کی اثریت ایک چھوٹ بول رہی تھی پوری دنیا کو دھوکہ دے رہی تھی اور سب سے بڑا دھوکہ وہ خود اپنے آرام کو دے رہے تھے اور وہ دھوکہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اس سمت کا حصہ ہے جو ڈیر سو کروڑ کی تعداد سے دنیا میں یہاں پر موجود ہے لیکن یہ چھپن سٹاون اسلامی ملک ان کی اچھتر لاکھ سوجیں ان کے ایٹم ہم ان کے انیسائی پوریان ان کے کمان تر فضائقہ نیوی اور جو بھی بردی افوال ہے وہ سب بھی موجود ہیں ہم اس امت سے تعداد پڑھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کے ستر فیصد معافی بسائل ہے جس کے پاس سیسٹھ فیصد یوت ہے ہم اس امت سے تعداد پڑھتے ہیں سب بردی افوال ہے szرکتنم سب بھائی ٹوہرہ 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 سوشل ویڈیا کی طاقت کو استعمال میں کریں گے ہمیں جب کافتر خار قدوئی بات کر رہے تھے تو مجھے دکھ ہو رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے